دوستو آج میں آپ کے ساتھ آئی بی اے کا ایک اور لیٹر جو آج کا ہی ایسیو ہے ٹونٹی فسٹ اگست کو اور آئی بی اے نے آفیسرز کے گروپ کو ساڑھے بارہ پرسنٹ بائی فرکیشن کرنے کے لیے بلایا ہے تو پہلے تو وہ ورکمن گروپ کو بلا چکے ہیں اس میں سے باقی چار جو ہے یونینز اس میں این سی بی اور اے آئی بی ہی جونین حاجر ہوئی ہیں باقی حاجر نہیں ہو سکے انہوں نے شیئر لنک بھی شیئر کیا تھا کہ کہیں آپ کو اگر آپ نہیں آ سکتے کہ بس سرویس آویلیبل نہیں ہے تو آپ لنک شیئر کریں اور لنک کے تھوڑھ آپ میٹنگ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا ہے پھر بھی اور بی ایفی تو پہلے ہی ایم ایو پر سائن نہیں کرا ہے اس لیے انہوں نے میٹنگ کو اٹینڈ کریئی تھا این سی بی اے کے سری سنی کمار بندلس جی اور اے آئی بی اے کے سی ایچ ایٹا چلنس آدھی حاجر تھے اور افیسرز کو بہتی امپورڈنس بھی آئی بی نہیں دیتی ہے اور اس بار جو انہوں نے بلایا ہے وہ ٹونٹی فسٹ اگست کا لیٹر ہے گروپ نائن نائن زیرو سے آن فائی لیٹر نمبر ہے شری سومیہ تتہ آئی بوک کو شری ایس ناگ راجن آئی بی او اے شری ویراج تھکر اور نوبو کے شری پریم کمار مکڑ انبوک دے بے کے اس去ڈی ویراج لیٹر دیت راہی بی ایسر آئی بی ایسر بھی طریقہ کمار چاوڈری گروپ کو شری ایلوک کمار چاوڈری بے کمار چاوڈری بے کمار چاوڈری بے کمار بی ایسران لیٹرین بے کیسے منتھار کمار بی این کسی روائی بی ایران مجھای ایسران اللہ علیہ ویڈی کمار چاوڈری we request you to please make it convenient to attend the meeting the link to join the video conference shall be shared with you prior to meeting please acknowledge تو یہ لیٹر ہے ان کا اور اس میں وہ کیا کریں گے کیا میٹنگ ہوگی کس ٹاپک پر وہ لے کے جائیں گے کیونکہ جو مین مددے ہیں ایمپلائیز کے جیسے سپیشل اللہنس مرجر دوسرا ہے اچھارے کو بڑھانا تیسرے بعد جو ریٹائریز کی ایشو تو بیچ میں رہی گئے ہیں سارے کھیل تماشا ہی ختم ہو گیا ہے سارا کھلونا ہی ٹوٹ گیا ہے ریٹائریز کا تو مددہ وہیں کا وہیں رہ گیا ہے پچیس سال سے پینشن ریویزن نہیں ہوئی ہے اور دو سو چورانمے سے زیادہ لیٹر لکھے جا چکے ہیں پرائیم نسٹر کو اور دس لاکھ سے زیادہ ٹویٹ کیے جا چکے ہیں موڈی صاحب کو اور نرملا سیتہ رامن جی کو دس لاکھ سے زیادہ ٹویٹ کیے جا چکے ہیں ریٹائریز کے دوار آل انڈیا ریٹائریز ایکشن فورم بہت لیٹر لکھ چکا ہے ہر رو جی لیٹر کوشن کو لکھتا ہے باقی جو یونین ہے ان پر فغیرہ ہے انہوں نے بھی لیٹر لکھے ہیں پینشنرز کے بارے میں لیکن ایسی ٹریزڈی ہے کہ ان کے اوپر کوئی چرچہ ہی نہیں ہوئی ہے اب دوسرا جو بات تھا سپیشل الانس مرجر کا جب سپریم کورڈ کا ڈسین ہے سپیشل الانس اس پارٹ آب بیسک پے اور اب اس کے بعد جو ریومرز آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ سولہ پرسنٹ سپیشل الانس مرجر ہو رہا ہے بیسک پے میں دوسرا انہوں لکھا ہے سات آٹھ نائن پرسنٹ ہاؤس رینٹ الانس ہوگا سیٹی وائز ہوگا سیمن ایٹ نائن تین ترین کا ہاؤس رینٹ ہوگا اب کیا ہوگا ریالٹی کیا سامنے آئے گی یہ نظر نہیں آ رہا ہے بیس اگست کو جو میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے کوئی ایزلٹ نہیں نکالا ہے اس کے اوپر ویڈیو ڈالنے کو لوگوں نے میرے کو بولا ہے پر کیا ڈالیں ہے ہی کچھ نہیں ہے ویڈیو ڈالنا تو ڈال سکتے ہیں جتیم عمر جی ویڈیو ڈال لو لیکن بات اس میں کوئی مدہ بھی ڈسکس کریں ہم بات بھی کچھ کریں تب ہی حلاب ہے ایسے ویڈیو کے لیے ویڈیو بنانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے اور روڈا سلوشن چینل ویڈیو سالڈ مدے پر بناتا ہے میری کوئی ویڈیو ان بیف کے لیٹر کے بارے میں ریٹائریز کے بارے میں ایسے ایسے لیٹر لکھ دیتے ہیں اس کے اوپر یوٹیوبر ویڈیو ڈال دیتے ہیں میں نہیں ڈالتا ہوں تو بہت سیریس بات ہوگی کوئی خاص میٹنگ ہے اس کے بارے میں لیٹر ہے تب ہی ڈالنے کا پیدا ہے ایسے تو انڈیا میں کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی لیٹر روج پر دانہ منتری کو لکھتا رہتا ہے چاہے وہ بینکر ریٹائریز ہیں چاہے وہ سرونگ بینکرز ہیں چاہے وہ ڈسکرنٹلڈ یونین ہے چاہے وہ سیلف سٹائلڈ یونین ہے چاہے وہ کرمچاری سنگ ہے چاہے وہ ریجنل رورل بینک سنگ ہے تو ایسے ہزاروں گروپس ہیں میں سبی کا میمبرز ہوں سبی نے گروپس میں میرے کو ایڈ کیا ہے میرے کو تو انڈیا کو چھوڑو مجھتا پاکستان کے بینکر میں ایڈ کر لیا ہے بوٹان میں برما نیپال بنگلہ دیش سبی بینکس نے ایڈ کیا ہوا ہے میں سبی ورسائی گروپس میں اندر ہوں میں فیس بک گروپس کے اندر ہوں تو میرے کو تو ان کی کوئی فیس نہیں ہے میرے کو تو انہوں نے ایڈ کر لیتے ہیں تو ایسے ہیں گروپس تو بہت ہے بہت لیٹر لکھے جاتے ہیں روز ہم اگر کمپیریزن کریں بنگلہ دیش کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے پاکستان اپنے کلرک کو اتنی پی دیتا ہے بنگلہ دیش اپنے کلرک تو بہت ہی مدے بن جائیں گے بہت ویڈیوز بن جائیں گی اتنی ویڈیوز ہم بنانا نہیں چاہتے ہیں تو چلو ٹونٹی فورت اگرست کا جو مدہ ہے اب یہ افیسرز کیا کرتے ہیں کلرکل نے جو کرنا تھا وہ کر لیا افیسرز کو انہوں نے بلا کے آئی و آش میٹنگ کرنی ہے یہ آن لائن میٹنگ ہے فیس ٹو فیس میٹنگ ہی نہیں ہے اور دوسری ہے ان کے پاس بولنے کی طاقت ہی نہیں ہے افیسرز جو ہیں بولتے ہی نہیں ہیں نہ بینک کے اندر بولتے ہیں نہ بینک کے بار بولتے ہیں نہ آئی بی کے سامنے بولتے ہیں آئی بی کے سامنے اپنی نمبر بنا کے آ جاتے ہیں کہ جو آپ ہمیں دو دو گھر ہم لے لیں گے یہ انہوں نے آئی و آش رکھا ہے کیونکہ جو کلرکل یونین ہے جو ان کو ملنے کے بعد بچے گا وہ آئی بی کے سامنے افیسرز یونین میں کو گیا سمجھا جاتا ہے اس لئے افیسرزز کو اپنی ویلیو پتا ہے وہ اپنے ان کو پتا ان کے سینوں کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس لئے اب کل چون ٹونٹی فورت گست کو کیا وہ ساڈے بارہ پرسینٹ کو پائی فرکیٹ کیسے کرتے ہیں سوشل میڈیا پر یہ بھی آ رہا ہے ساڈے بارہ نہیں ہے یہ پندرہ پرسینٹ ہے دھائی پرسینٹ جو ہے لوڈ فیکٹر پندرہ پرسینٹ یہ بلکل گلت ہے بھائیو ٹوٹل پندرہ پرسینٹ ملنا ہے آپ کو ساڈے بارہ اور ڈھائی ٹوٹل پندرہ کوئی پندرہ پرسینٹ ستارہ ستنا ساڈے سترہ پرسینٹ نہیں ہے بلے کھے میں مت رہنا پریشانی ہوگی دکھی ہوں گے آپ اوپر آپ کی لیوی آ رہی ہے دھیان رکھو لیوی پہلے ٹوٹل لگا کے رکھ لو لیوی پانچ ہزاری مینیمم ہے یہ دھیان رکھنا ہے دوسرا ہے منتلی کنٹریبوشن بھی دو سو روپے سے بڑھا کے چار سو روپے کری جا رہی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے چلو لو لمبی باتیں ہیں تو ٹوٹی فورت اگست کی جو میٹنگ کا جو رزلٹ آئے گا وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تھینک کیو